بسم اللہ الرحمن الرحیم مینیر احمد اور میاں نسیب مونی کے ساتھ جامعہ مجد فضیلت قصور میں موجود ہوں ہمارے آج کے مہمان قصور کے ایسی پیاری آواز ایسے پیارے سنا ہاں جنہوں نے مختیف چینلز پر اپنی آواز کا جادو جگایا آج ہن کو ہم اپنے چینل گلستان نیوز پر لے کر آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں بڑے پیارے سنا ہاں بڑی پیاری آواز کے مالک جنہوں نے مختیف چینلز پر اپنی آواز کا جادو جگایا آج ہم اپنے گلستان نیوز پرورم میں انہیں لے کر آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو ان کی پیاری آواز ضرور پسند آئے گی محافظ محمد جوید رضا صاحب جو مختیف چینلز پر آواز کا جادو جگا چکے ہیں آپ ان کی پیاری آواز سنیے اور اسے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام جی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب بتائیے گا کہ آپ کون سے فیمس چینلز پر اپنی آواز کا جادو جگا چکے ہیں ناظرین میں نے جی الحمدللہ اسے کافی سال پہلے ایک پروگرام چلتا تھا دلدار پرویز بٹی کا جس کا نام پہلے ملا تھا اس کے بعد پھر اس کا نام پانجند ہو گیا تھا اس میں میں نے دو تین بار سنات خاند اپنی رکار کروائی ہے اور الحمدللہ ویسے بھی مختلف جگہوں پہ محفلوں میں ہم جاتے ہیں سنا خانی حضور کی کرتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اور عزت محبتیں ملتی ہیں آپ کتنے عرصہ سے سنا خانی حضور کی کر رہے ہیں بچپن سے سمجھ لیں میں سنا خانی حضور کی کر رہا ہوں اب تک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کس سنا خان سے متاثر ہیں جس کے کلام زیادہ شوک سے پڑھتے ہیں میں اپنے استاد محمد علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوں ان کا کلام سنتا ہوں ویسے بھی عامد علی حکم صاحب کا کلام پڑھتا بھی بہت ہوں سنتا بھی ہوں ان کو میں لائک بھی کرتا ہوں جی ناظرین مہربی اللہ کا بابرکت خوشیم والا مہنہ جاری ہے اس مہنے میں حضور اکرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں ولاد کا مہنہ ہے میں ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں مختلف ڈیفرنٹ سناحانوں کو لے کر آئے آپ نے ان کی آواز سنی آج حافظ محمد جوید رضا صاحب آئے ہیں امید ہے کہ ان کی آواز پسند آئے گی آپ سب سے آپ کو پیاری آواز سناتے ہیں آپ سب سے اپنی پیاری آواز ہمارے ناظرین روشنائے گا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علی کا یا حبیب اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ حاجیوں آؤ شین شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بروزِ حشرِ خدا یوں کہے گا بندوں سے بروزِ حشرِ خدا یوں کہے گا بندوں سے کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے کیا ہے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ بہت ہی پیانا شیر جی اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آتا کا اگر نہیں ہے پسینہ گلوں میں آتا کا کیا ہے تو پھر بتا او کے گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتا او کے گلشن میں مہکتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ میری رضا کے لئے گھر لٹا دیا تُو نے میری رضا کے لئے گھر لٹا دیا تُو نے حسین آج بتا دو تیری رضا کیا ہے حسین آج بتا بتا دو تیری رضا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ لگے نہ جسے پہ قدم مصطفی کے حاکم لگے نہ جسے پہ قدم مصطفی کے حاکم حاکم وہ جائے سوہِ حرم بھی وہ راستہ کیا ہے وہ جائے سوہِ حرم بھی تو راستہ کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ناظرین یہ تھے حافظ محمد جوے رضا صاحب بڑی پیاری آواز میں اپنی پیاری آواز کا جادو جگا رہتے ایسا یہ قصور میں دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں کہ کتنی پیاری آواز حافظ محمد جوے رضا صاحب رضا صاحب کی ہم نے بڑا سنا تھا ان کے مطلق ماشاءاللہ آج ان کی آواز سن کر بڑا سرور ملا اور واقعی قصور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سناحہ مجود ہیں جن جن کی وجہ سے سناحانی کے حوالے سے قصور کا نام روشن ہے وہ میں سمجھتا ہافظ محمد جوے رضا صاحب بھی ان سناحانوں میں شامل ہوتے ہیں مجید ہے کہ آپ کو ان کی پیاری آواز ضرور پسند نہیں ہوگی انشاءاللہ بشرت زندگی نیکس مقاملہ یہ تو زندگی کے ملے ہیں تو زندگی بشرت زندگی انشاءاللہ حافظ محمد حاصف جوے رضا صاحب کو اپنے چینل پر لے کر آئیں گے ان کی پیاری آواز دوبارہ آپ کو سنائیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے گا اللہ حافظ